بالا سور میں ہوئی ریل درگٹنا میں کئی پریوار بکھڑ گئے کسی کا بیٹا چلا گیا تو کسی کے سر سے سایا اٹھ گیا تو کسی کی مانگ کا سندور اجڑ گیا حادثے کے بعد اب تکلیف، دکھ اور پسچتاب کی ہزار کہانیاں ہیں جنہوں نے اپنوں کو بالا سور ریل حادثے میں گمایا وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کاش اُس دن جانے سے روک دیا ہوتا اب تصویروں میں اپنوں کو تلاشتے یہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ان تصویروں میں ان کا اپنا نہ ہو وہ زندہ ہو کہیں نہ کہیں دراصل شمتکار کی ایسی خبریاں بھی رہی ہیں لیکن ہر کوئی اتنا قسمت والا نہیں ہوتا یہی حال باوہ ساہنی کے پریوار کا بھی ہے بیہار کے دربھنگا کے منیاری گاؤں سے باوہ ساہنی اپنے ساتھی اکلیش کے ساتھ چنہی کے لیے نکلا تھا لیکن اب اس کا گاؤں میں شو لوٹا ہے باوہ ساہنی اور اکھلیش ایک ہی ٹرین میں ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے تب ہی یہ حادثہ ہو گیا دو دنوں تک دونوں کی کوئی خبر نہیں لگی تھی اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ گھٹنا ستھل پہنچے اور باوہ ساہنی کے بارے میں جانکاری مل سکی حالانکہ اکلیش کا اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے اور باوہ ساہنی کے پریجن شو لے کر واپس گاؤں آ گئے جہاں انتیم سنسکار کر دیا گیا موسیقی